ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں روحفظہ اور تربوس کا بہت زیادہ لا جواب بن کے تیار ہونے والا سروت تو آپ بھی اسے افتار کے وقت رمضان میں ضرور ٹرائے کریں یا پھر گرمیوں میں بھی اسے آپ لے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ون فورت کپ لے لیا ہے روحفظہ اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہم نے šوگر لیتی اس کو ہم نے پاؤڈر کر لیا ہے پاؤڈر شگر ہم نے ہم نے حضرت لیا ہے اور ہم نے تربوس لے رکھا ہے ہم نے اورپا پانی لے لیا ہے اوربھر بھی لیں گے ہم ابھی پہلے ہم شگر ڈال دیتے ہیں اس میں ٹی بل سپونن شگر تھا دلیتا ہیں اور یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں اسے مکس کر لیں گے اسے ہم مکس کر لیں گے سب سے پہلے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہم تربوس کٹ کر لیں گے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے تربوس کو تربوس اور روحزے کا یہ جو ہم سربت بنا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس کے بیس جہاں تک ہیں ہم نکال لیں گے جتنے ہم سے نکل سکیں گے تو ہم نے یہاں پہ تربوس کو کٹ کر لے لیا ہے اب ہم اسے وال میں ڈال لیں گے اس میں سے ہم نے بیس بھی الگ کر دیئے تھے اب ہم اس میں برف ڈال لیں گے ہم نے اس میں برف ڈال لیا اور ہمارا روحزے اور تربوس کا سربت بن کے تیار ہے اسے جگ میں نکال لیں گے ہم نے انہیں گلاس اس میں نکال لی ہمارا شربت بہت ہی زیادہ لا جواب بن کر تیار گوا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیس کمنٹ کر کر ضرور بدا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ دعا و میاد اکھیے گا ملتے ہیں